جی اسلام علیکم میں اور آف کلاسر آپ کو سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں میں سے تو بہت سارے ایشوز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی سیف رلیف تو مل نہیں سکتا لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اس وقت ویٹ کا سکینڈل جو ہے گندم کا سکینڈل وہ بڑے برے طریقے سے اس وقت مجودہ حکومت کے گلے بھی پڑا ہے اور یہ پچھلے نگران حکومت جو تھی اس کے گلے بھی پڑ گیا ہے اور اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ سب سے زیادہ وہ عمران خان صاحب کو ہونے والا ہے آج عمران خان صاحب کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں کوئی اپنی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ رات کو میسج بھیجا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے کہ آپ جناب کل صبح جو ہے نہ تشریف لائیں خان صاحب آپ سے ملنے چاہتے ہیں اور خان صاحب کی جو گفتگو کا مین وہاں پر اور بھی فوکس تھے ایشوز کے لیکن جو مین چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس ویڈ سکینڈل پر چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے انہوں نے ایک دو لوگوں کو کہا بتاؤں گا کون سے لوگ تھے اور ان کے کیا بات چیت ہوئی ہے کہ آپ اس سکینڈل کو مرنے نہ دیں اور اس کی تمام جزیات چیزیں جو ہیں نہ لے کر عدالت میں جائیں کیس کریں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر رہے ہیں اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو اپ کریں کیونکہ جب قیس میں جائے عدالت میں جائے گا سمنز ہوتے ہیں حکومت آتی ہے اس کے بعد میڈیا آتا ہے ریپورٹنگ ہوتی ہے پھر آپ کی لائیو ٹرانسمیشن چلتی ہیں پھر اس پہ ٹی وی شوز ہوتے ہیں یوٹیوبرز ہوتے ہیں ٹوٹر سوشل میڈیا سو اٹھ بکامز این ایشو خان صاحب نے ان کو کچھ ہدایات دیا کچھ لوگوں کو کن لوگوں کو دیا کن کے ذمہیں یہ کام لگایا گیا کہ آپ جائیں اور اس کو اس کو فائل کریں اس میں یہ کوٹ میں فائل کریں وہ بھی آپ کے ساتھ میں دیا اور مجھے بتایا کہ خان صاحب بڑے خوش تھے اور انہوں نے اس پر دسکشن بھی یہ بات چیت کر خان صاحب سے بہتر یہ بات کون جاتا ہے کہ سکینڈل جب گلے پڑ جائے تو حکومتوں کے لئے کیا کیا مسائل اور کیا کیا پرابلم شروع ہو جاتا ہے خان صاحب کے خود یہ گنجم سکینڈل ان کے دور میں بھی آیا تھا جب ان کے دور میں آٹے کا کریسس آیا تو آپ کو یاد ہوگا سمی صاحب جو تھے فوڈ ملسٹر تھے ان کو عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں ان کو صیفہ دینا پڑ کیا تھا اس میں کچھ سیگریٹریز تھے فوڈ کے سیگریٹریز دیگر لوگ تھے ان کے ٹرانسفر ہوئے تھے سو اچھا خاصا وہ مسئلہ بنا تھا پھر شوکر سکینڈل آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے بہر بھی جواد دیتی شوکر اس پہ بہت بڑا مسئلہ بان گیا تھا اور بھی ایشیوز تھے اب ان کی میں ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاتا کیونکہ خان صاحب کا دور کا جو سکینڈل تھے غلط چیزیں تھیں وہ تو صاف زہر ہے ان کے پراسس بھی ہوا کیسز بھی ہوئے سو اچھا ہوا برا ہوا لیکن سوال یہ جو مجودہ جو ہیں کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیا ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی اس پر ٹارکٹ کرتے تھے عمران خان صاحب کو اپوزیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹارکٹ کرتے ہیں حکومت کو حکومت چیک میں رہتی ہے اور جب یہ پاور سے بہر نکلتے ہیں جیسے اس وقت خان صاحب ہیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ جناب آپ اس ایشیو کو مرنے نہ دیں اب سوال یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ تو میں آتا ہوں جیل میں ان کے خان صاحب کی جو لوگ ملے ہیں اور ان کو انہیں جو ٹاسک لگائی ہے کسی اپنے جن کو مزے کی باز یہ ہے رات ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ٹی وی شو میں نیو ٹی وی پر مدے مقابل میں سابق نگران وزیراعظم انواراللہ کاکٹ صاحب ان کے ساتھ پچاس پچپن منٹ کا میرا شو ہوا تو وہ بالکل اس بات سے انکاری ہیں کہ یہ کوئی سکینڈل ہے یا کنہ نے غلط فیصلہ کیا یا ان کے فیصلے سے اگر پرائسز یہاں پر کام ہوئی ہیں تو اس میں ان کا کوئی رول بنتا ہے یا ان کا یہ کہنا جس کا دل چاہے وہ منگواہ سکتا ہے اس کسی پر کوئی قدگن نہیں ہے ان کا کہنا تھا میرے آنے سے پہلے بھی تو گندہ منگواہی جا رہی تھی پاکستان سے تو میں نے اگر علاوہ کیا ہے اور اس سے ان کا یہ کہنا تھا بہت سارا بڑا طبقہ ہے دس بارہ کروڑ لوگ جن کی غربہ سے نیچے رہتے ہیں تو ان کی روٹی جو سستی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اس پر کیوں اتنا بڑا آپ نے سکینڈل بنا دیا ہے ایک چیز ہو جائے ساتھ میں نے ایک اور بڑی جلچس بات کی ان کے ساتھ اب یہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں بعد ادھر جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت ایک تیر سے دو شکار ان کے ہونے والے ہیں جو مجھے لگتا ہے جس بندے کو انہوں نے انہوں نے میسے دیکھا یہ بلایا تھا کہ آپ انہوں نے مجھے ملنا ہے اور ان کو ہدایت دی کہ اسی گندم سکینڈل کے حوالے سے جو اندرونی خبر ہے تو وہ یہ والی تھی کہ ایک طرف پہ یہ نگران وزیراعظم کاکر صاحب جو ہیں صاحب سے ان کی اپروول تھی پرائیم میسٹر ہاؤس نے اپروول دی تھی ویٹ امپورٹ کی انہی کے منسٹری کے لوگ تھے چھے مہینے کا ان کا ٹینئور تھا سو جو اچھا ہوا برا ہوا تو اس کی ذمہ داری بک سٹاپ ایٹ پرائیم میسٹر ہاؤس سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت سے بہت سارے گلے شکیتے ہیں ان کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پنجاب میں محسن عقوی صاحب تھے ادھر جہاں پہ اگر ان کاکر صاحب سے دونوں سے افیل کرتے ہیں انہوں نے کولابوریشن کر کے ان کی پارٹی اگینسٹ ایکشن بھی لیے گرفتاریاں پر کی چھاپے مارے ہیومرائیٹس ابیوزز کی گئی اور ان کو الیکشن ہرانے کے لیے ان دونوں کا بڑا مین رول ہے یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سمجھتے ہیں ساتھ میں جو بینیفیشری ہیں اس کے پورے اس کے اگر وہ مطلب وہ کہتا ہے ریکنگ ہوئی ہے اور اس میں قرآنے میں ان کا خیال تھا کلابریشن ادھر سے کی کہ یہ اگر سنٹر حکومت نے کی تھی نہیں قرآن نے اور پنجاب نے کی تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کاکر صاحب ہیں اور کن کے لیے کی تھی وہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کے لیے کی کی تھی اور وہ بھی کاکر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ پی ٹی ایم حکومت نے ان کی سپورٹ پریس چار ہزار پی تک لے کے تھے اب وہ خریدیں وہ لیں ان کی کمیٹ میٹ تھی مثلا ہیس ریفرنگ ٹو شباز شریف صاحب اور بریم صاحبہ کی حکومت جو ہے پنجاب کی ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاسکور فوڈ ڈپارٹنٹ کے ذریعے خریدیں حکومت تو آپ کی تھی آپ نے اس کی سپورٹ پریس بڑھائی تھی کسانوں سے وعدہ آپ نے کیا تھا دوسرے لفظوں نے میں نے تو نہیں کیا تھا تو میں نے ان سے رات ہی کہا میں کہا کیسے خریدیں میں نے ان کاکر صاحب سے کہا آپ نے انہوں نے جو پرامیسز کیے تھے آپ نے یہ فیصلہ کارکہ کہ پہتیس چالیس لاکھ ٹن گندوں اس وقت منگوالی جب ہروسٹنگ ہو رہی ہے پرکیورمنٹ شروع ہے اور میہ کا مہین ہے میہ میں بھی ابھی بھی جہاز آ رہا ہے کالا یہ آف لوڈ ہو رہا تھا تو وہ کیسے اتنی بڑی تعداد میں گندوں آ گیا اور اس کو مارکیٹ میں وہ کیسے جائیں کہ خریدیں گے وہ کسان دورول کیا ہے بلینز اور روپیچ کے ان کو انکوان ہو گئے کہ اگر ان نے پرامیسز کیے بھی تھے تو آپ کے فیصلے نے ان کو وہ کر دیا ہے ناکام کر دیا ہے ان شباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی حکومت کو تو وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی کون سی بڑی اس میں کیا ماتے ساڑھے تین مطلب ہے تیس پہنسی سلاک ٹن اتنی بڑی مونٹ نہیں تھی آف ویٹ ابھی بھی وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے وہاں پہ خریدی جا سکتی ہے سو وہ اپنے اس فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے وہ ٹھیک کیا اب جو اگلا سٹم مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شباز شریف صاحب حکومت اور کاکر صاحب آمنے سامنے آنے والے ابھی تو وہ کوشش کہا رہے ہیں کہ بات کو نہ بڑھنے دیا جائے کہ اندر رکھا جائے اور رات بھی میں نے دیکھا کہ اس پہ کھل کر بات نہیں کرتے رہے تھے اشاروں کے نیو میں بات کہہ رہے تھے نام نہیں لے رہے تھے ان شباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کا کاکر صاحب جو ہیں تو انہوں نے کہا کہ جن کی حکومت تھی جنہوں نے یہ سپورٹ پریس دی تھی ان کا خیال تھا تب حکومت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ اس کو سکینڈل کے طور پر ٹریٹ کر رہے کہ نگران حکومت کا سکینڈل ہے انہوں نے اتنی گندوں مگواہ لی جس کی وجہ سے شباز شریف صاحب پہ بھی تنقیدہ آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ پہ بھی آ رہے کہ کیوں ان کی پاسکو اور فورڈ ڈپارٹنٹ پر کیوں نہیں کر رہے لوگ ان کے خاتے میں ڈالا ہوا ہے لوگ تو ان سے غصے میں جائیں گے الڈی پولٹیکل اطور پر ان کے پولٹیکل کاسٹ ہے پنجاب میں اتنی بڑی پولٹیکل سپورڈ نہیں تھی نواز لی اب اوپر سے اتنی بڑی تعداد میں کسان جو ہے وہ ان سے وہ ہوگا ڈیسالٹ ہوگا وہ تو آپ کی حکومت ہمیں کیا لینے کاکر صاحب سے نگران حکومت سے یا پچھلوں سے آپ بیٹھے ہوئے آپ ہماری گندوں کری دیں سو ایک حوالے سے ایک جہاں پہ یہ کاکر صاحب اور موسیٰ نکوی صاحب کی حکومتیں جو ہیں ان پہ تنقید آئے گی کہ وہ اس میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کاکر صاحب کے خیج دوں کہ میرے اوپر کوئی ہماری نگران حکومت کوئی سکینڈل نہیں آئے چھے میں انہوں میں لیاز اس بات کو بڑھا چڑھا کے سکینڈل کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہے لیکن ہم کرے نہ کرے میڈیا سے نرازتے صاحب زہرے ہم کرے نہ کرے لیکن شباز شریف صاحب حکومت تو ٹریٹ کر رہی ہے انہوں نے انکیوری آٹر کرتی ہے اب آپ تو آپ نے کبھی سنے ہیں کہ یہ اس شباز شریف صاحب سے یا ان کے کسی منسٹر سے جنہوں نے یہ کہا 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 نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا ملک کی ضرورت تھی ڈیمانڈ تھی اور منگوان ہی چاہیے تھی بلکہ شباز شریف صاحب حساب دار صاحب تو اب یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سمری آئی تھی جولائی اگست میں آئی تھی ان کے حکومت ختم ہونے سے پہلے آٹھ اگست کو اسی سے کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں حساب دار صاحب نے اس کی اپروول نہیں دی تھی کہ وان میلین ٹان جو ہے گندو منگوائی جائے سو وہ تو اپنے آپ بریور زمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو تلق نہیں تھا گندو منگوانے کے تو انہوں نے کاکر صاحب اور ان کی حکومت ان کی کامس منسٹری تھی ایگری کلچر تھی فنانس تھی انہوں نے مل چل کر یہ سارا کام کے جسے ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوئی ہیں کہ ہم پر کیور نہیں کر پا رہا ہے کہ مارکیٹ میں ریٹ گر گیا کسان کا سو ان کے اس ایکشن کی وجہ سے نگران حکومت کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاپولیریٹی ہٹ ہوئی ہمارا ووٹ گئے گئے ہلٹ ہوگا لوگ ہمیں اپنا اپنا دشمن سمجھیں گے کل کو ووٹ ہمیں نہیں پڑے گا کسان اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں کوئی ایک کروڑ کے قریب پاکستان میں کسان جو کلٹیویٹ تقریبا وہ کہا جاتے کرتا ہے وہ سارے کے سارا خلاف ہوگا سڑکوں پہ آئے اس وقت گرفتاریں ہو رہی مارکوٹائی ہو رہی جیلیں بری جا رہی ہیں لوگوں بچاروں کو باردانہ نہیں مل رہا سفارشیں ہو رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں مل رہا تو کیسے یہ سارا کچھ ہوگا ان کا سو وہ تو ان کو ان کو کاکر صاحب کی حکومت کو اپنا دشمن سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ایک جاتے جاتے ایک نیا آپ نے ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دیا سو اب کاکر صاحب کو یہ ہے کہ میرے فیصلے پر کیے گئے پر انہوں نے انکوئری آرڈر کر دیئے مطلب یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں میرے ساتھ نہیں کھڑی اور انہیں شک ہے کہ کن حالات میں کیا گیا اور دیفنیلی جتنا دباؤ آ رہا ہے جتنا پریشر آ رہا ہے میرا خیال ہے یہ نگران حکومت کو اس ریپورٹ میں ذمہ دار ٹھرائے جائے گا کہ غلط فیصلے کیے گئے دیفنیٹلی اگر وہ کہتے ہیں نہیں صحیح فیصلہ تھا مطلب یہ کہہ نہیں سکتے اگر آپ کی انکوئری ریپورٹ کے تحب تو بھائی صاحب پھر خریدیں پھر کیوں نہیں خرید رہے پھر کیوں بہانہ مرایا رہے ہیں کہ کاکر صاحب نے فیصلہ غلط کیا تھا فیصلہ کو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک تھا تو پھر جائیں کسانوں سے گندم خریدیں ٹارگٹ بڑھیں اور ان کو باردانہ دیں جہاں سے بینکوں سے پیسہ آپ نے بیس بیس پرسنٹ جتنے بھی سعود پر لینا ہے پیسہ دو تین سو اروپیا لے ہیں اور خریدیں تو کسان کیوں بیچارہ آپ کا اس کی کسٹ دے اور وہ اس پر مطلب آپ کی نلائے کیوں کی آپ کے غلط یا صحیح فیصلوں کے قیمت کسان کیوں دے اس کے لئے بیچارے کے سال کی یہ کی کراپ ہے کیش کراپ ہے یا تو کاتن ہے یا اس کی گندوں میں وہ آپ نے اس کے لئے اس کا مڑکہ بھن دیا ہمارے سائیڈ پر کہتے ہیں آپ نے اس کے گردن توڑ کے رکھ دیئے اب آپ آپس میں بیٹھیں اور فیصلے کرتے رہیں سو ڈیفنلی طور پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاکر صاحب کی اس فیصلے پر ریپورٹ ان کے خلاف آئے گی اور کاکر صاحب کے لئے بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ سٹنگ حکومت کہہ رہے کہ نئی صاحب کے انہوں جو فیصلے کیے تھے غلط کیے تھے اور کریسز ان کی وجہ سے سو ایک کسی سٹیج پر انہیں اٹھانا چاہیے انہیں بات کرنی چاہیے انہوں نے کاؤنٹ سے خان صاحب کے ساتھ ریایت کی تھی سو آج بلائیا گیا ہے آن عباس بپی صاحب کو جو سینیٹر ہیں اس وقت یہ پی میر اس کے پی ٹی آئی کے ملتان سے ہیں ان کے کور ان کے ان کے ورکر ہیں ہارڈ کور ان کے ہیں اور عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان کو لائک بھی کرتے ہیں وہ وحد تھے میرا خیال ہے جنہوں نے عمران خان صاحب پریس کانفرنس کار کے نہیں انہوں نے نہ پارٹی چھوڑی تھی نہ پریس کانفرنس کی تھی ایک ویڈیو پیان دیا تھا انہوں نے کہیں آپ کے کچھ عرصے کے لیے میں سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے میں اس پر الہت کی لے رہا ہوں سو ان کا بڑا سوبر انداز صاحب نے آپ کو وقتی طور پر یہ پولٹیکس سے ہٹانے کا سو خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو ایکسپٹ کرنے کا تو اب بھی وہ جو آنباز بپی صاحب نے تقریر کیے جہاں سے سارا مسئلہ شروع ہے باہر دانے کا پرابلم تو ہو رہا تھا لیکن جو انہوں نے وہاں پہ اپنے فگر دیئے سینٹ میں انہوں نے دھوا دار تقریر کیا آنباز بپی صاحب نے اس نے سارا پی ٹی ای کو ایک نئی لائف دیئے امانگ دا فارمرز کہ فارمرز کے حقوق کی بات کرنے کے لیے پی ٹی اے یا پہلے پیپس پارٹی کرتی پیپس پارٹی خموش ہے کیونکہ حکومت میں بیٹھے میں صدر بیٹھا ہے یا وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں سو پیپس پارٹی خموش ہے کہیں پہ آپ کو پیپس پارٹی نظر نہیں آ رہی سو جو گئے پیدا ہویا پوزیشن کا اگر کسانوں کے لئے وہ پی ٹی اے نے فیلک ہے آنباز بپی صاحب نے کیا ہے انہوں کے آواز اٹھے پی ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈاکومنٹ ڈھوٹے اس میں اس میں گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں گئے ہیں سٹوریز لائے ساری سامنے چیزیں لائے سو خان صاحب آنباز بپی صاحب پہ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے کھڑا کیا ہے جس کے بعد شباز شریف صاحب مریم صاحب یا کاکر صاحب تینوں جو سمجھتے میرے مخالف ہیں وہ پھاس گئے لیازہ آنباز بپی صاحب کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جائیں پٹیشن تیار کریں اور اس کو فالو کریں اس میں ہائی کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہوگا سو ان کو ہدایات دے دی گئیں آنباز بپی صاحب کو کہ اس ایشو کو مرنے نہ دیں جائیں اور اس پر اتفان کھڑا کریں ٹی وی چینلز پہ کرنا ہو پارلیمنٹ میں کرنا ہو ہائی کورٹ یہ اوپر سے بارشیں ہوئی ہیں رول رہا ہے اس کے پورے سال کی اس کی کمائی کا دارو مدار اسی اسی ایک مہینے کی پرکیورمنٹ پہ ہوتا ہے اپریل میں جس وقت انہوں نے جہاز منگوالی ابھی بھی جہاز اتر لیں جو ظلم کیا گیا زیادتی کی کسانوں کے ساتھ اسے ملک میں بہرحال خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ ایک تیر سے دو تین شکار کر رہے تیسرا شکار بھی ہے کہ اسٹیبیشمنٹ بھی اس میں تنقید میں آ رہی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ نگران حکومت کو لانے میں یا کاکر صاحب کو لانے میں وزیروں کو پک کرنے میں پاکستانی اسٹیبیشمنٹ کا رول تھا سو جب کاکر صاحب کی حکومت پہ یا ان کے وزیروں پہ یا کاکر صاحب پہ خود تنقید ہے کہ فیصلوں پہ تنقید ہے کہ اتنا بڑا ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو دیفنیلی اس کا روخ جوہ اسٹیبیشمنٹ کی طرف بھی جائے گا کہ آپ یہ ان لوگوں کا لے کر رہے تھے جن کی وجہ سے کسانوں کو اتنے بڑے بلینز آف روپیز کا نقصان ہوا ہے اور ان کے فصلیں بھی ان کی گئی ہیں ان کے خریب دینے والا کوئی نہیں ہے ان کی پریسز جو ہیں وہ ڈیپریس ہوگی ہیں سو ایک تیر سے خان صاحب جو ہیں تین شکار کر رہے ہیں انہیس ویری ایپی اس پورے کریسز سے انہیں لگتا ہے کہ ہم ان تینوں کو یہ کارنر کر دیں گے لوگوں کی مزید سیمپتی سپیشل رولر ایریز میں وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی